تو چین کے گستہ کی پر بھارت بھی الٹ ہے اب ہم یہ بات پھر سے آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے دو دن بعد کمانڈر سلیول کی ٹاکس ہونے والی ہے اور اس سے پہلے شنجیانگ میں اچانک شی جنپنگ پہنچے لیکن اس کے لیے پوری طریقے سے بھارت بھی الٹ پورٹ پر ہے تمام تیاریوں پر ٹی وی نائن بھارت ورش سے وائیو سینہ چیف مارشل وی آر چودری نے بات کی ہے ایر چیف بننے کے بعد یہ ٹیلی ویزن پر پہلا انٹرویو ہے ٹی وی نائن پر وائیو سینہ چیف وی آر چودری کا بڑا بیان سامنے آیا لے سی پر چین کے خلاف بھارت کی مضبوط تیاریاں ہیں چین کے گستاکی کو دیکھتے ہوئے تیناتی بڑا دی گئی ہے لے سی پر چین کو جواب دینے کے لیے بھارت پوری طریقے سے تیار ہے دوزار بیس جون کے بعد جب گالوان انسیڈنٹ ہوا تھا تب سے ایستن لڈاک کے اوپوزٹ سیکٹر میں چینی سیکٹر میں انہوں نے کافی انفرسیکچر ڈیولپمنٹ کیا ہوئے نئے ہیلی بیسز بنائے ہوئے ہیں نئے رنویز ایڈ کیے ہوئے ہیں نئے ہارڈن ایکرافت شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ان کی ٹوٹل جو ٹروپ ڈیپلائمنٹ اور ایک ایر بون ایسیٹس ایکرافت ایسٹس ہیں وہ پچھلے دو سال میں کافی بڑی ہے وہاں پہ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے بھی اپنے ڈیپلائمنٹس ڈیسائیڈ کر کے پچھلے ایک دیڑ دو سال سے ہم کافی بدلاو لائے ہمارے ڈیپلائمنٹ پیٹن میں اور ہم میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ان کے ایر فورس کی طرف سے جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا ہم پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ خبر آج اس لیے زیادہ مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ کل ہی جو خبر نکل کر کے سامنے آئی تھی آنیا سبے اس میں کہا گیا تک شنجیانگ میں شی جنپنگ پہنچے تھے ایل ایسی کے پاس پہنچے تھے اس کے بات ٹی وی نائن پر وائیو سینہ چیف کا یہ بڑا بیان ایکسکلوزیف یہ انٹرویو ٹی وی نائن بھاتورش پر وہ فورسز کا کمپیرزن کرتے ہیں تو میرے خیال سے صرف نمبرز کو کمپیر کرنا گلت ہوگا کیپیبلیٹی ڈپینڈ کرتی ہے اپنے ٹریننگ سٹینڈرڈز پہ اپنے ٹکچک جو استعمال کرتے ہیں جو اپنے ٹکنولوجی پہ نیر بھر ہے تو پورلی نمبر سے یہ fairness کا اینphریر ہوشک جوóm کیمک ُکنٹنی چاہی اور اھل انفیریر is is incorrect We have to it is all encompassing we have to look at the human capability what is the training that we give what is the technology we use what are the tactics we use so all this will will have to be compared one against the other لگ بک دو سال پہلے ہمارے ریڈار ڈپلائیمنٹس کافی کم تھے اس ایریا میں جب یہ گٹنا گٹی گھلوان کے بعد اس کے بعد ہم نے ہمارے ڈپلائیمنٹس کافی حد تک بڑھا دیئے ہمارے جو ایر واریر ہیں وہ پہلے ٹرینڈ نہیں تھے اس آلٹیٹوڈ پہ آپریٹ کرنے کے لیے اتنی لمبے سمیت تک دیرے دیرے ابھی سب اکلمٹائز ہو گئے ہیں ہمارا روٹیشن پلان بنتا ہے کہ ہر تین یا چھے مینے میں ہم روٹیٹ کرتے ہیں ہمارے مین پاور کو اور ایکوپمنٹ کو بھی روٹیٹ کرتے ہیں تو ابھی اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم پوری LSE میں ڈپلائیڈ ہیں ہمارے ریڈارز ڈپلائیڈ ہیں، ابزرویشن پوس ڈپلائیڈ ہیں اور کافی سارا ایکوپمنٹ ہمارے اس سو میں ڈپلائیڈ ہیں